ویلکم بیک ٹو می چینل اگر آپ اپنے کالے ہاتھ اور پاؤں سے بہت زیادہ پریشان ہیں آپ کی نیک بہت زیادہ ڈارک ہو چکی ہے آپ کے انڈر آمز بہت زیادہ کالے ہو چکے ہیں تو پریشان نہیں ہونا آج جو ہم جادوی پانی تیار کرنے والے ہیں اس کے استعمال کے بعد آپ کے ہاتھ اور پاؤں آپ کی گردن آپ کی کالے انڈر آمز بلکل گورے ہو جائیں گے سن ٹین ریموف ہو جائے گا پاؤں کے اوپر اگر چپل کے نشانات ہیں وہ غائب ہو جائیں گے کسی قسم کی سیاہی ہے سب ختم ہو جائے گا بس آپ نے اس جادوی پانی کو بنانا ہے پلائے کرنا ہے اور ریزلٹ آپ کو زبردست ملیں گے ویلکم ٹو ٹیپس اینڈ ٹریکس کرنا آپ نے یہ ہے کہ ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو لائک کرنے اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے ملیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک سے دو لیمن کا رس آج کل جو لیمن آ رہے ہیں اس کے اندر رس بہت زیادہ کم ہے اس وجہ سے میں یہاں پر دو لیمن کا رس استعمال کروں گی اگر آپ کے پاس ایسا لیمن ہو جس کے اندر سے کافی زیادہ کم از کم تین چمچ کے برابر جوس نکل آئے تو آپ نے بس ایک لیمن استعمال کرنا ہے پھر دوسرا لیمن آپ نے استعمال نہیں کرنا اب لیمن ہم کس پرپس کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر بہت ہی مائلڈ سا ایسیڈ ہوتا ہے جو ہماری سکن کی زدی سے زدی میل کو صاف کرنے میں ہیلفل ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ وائٹیمن سی سے بھرپور ہوتا ہے ہم بزار سے مہنگے داموں وائٹیمن سی خرید کر لاتے ہیں جو کہ یا تو ہمیں ریزلٹ نہیں دیتا ہے یا ریزلٹ دینے لگتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے جب ہم گھر پر بہت ہی سستے داموں وائٹیمن سی خود حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں بزار میں بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گھر میں لیمن کس طریقے سے استعمال کرنا ہے کیسے اس سے وائٹیمن سی ہم نے حاصل کرنا ہے یہ آپ کو آج میں بتاؤں گی اب وائٹیمن سی کیا کام کرتا ہے ہماری سکن کی ٹون کو لائٹر کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ہماری سکن کو گورا کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ہماری سکن کے اوپر سے داگ دھبوں کو مٹاتا ہے بعض اوقات ہمارے ہاتھوں پر نشانات بن جاتے ہیں کوئی جلے کا نشان بن جاتا ہے یا پاؤں کے اوپر جوتی کا نشان بن جاتا ہے جو کہ بہت ہی بورا لگتا ہے کیونکہ اس سے ہمارے ہاتھ اور پاؤں دو ٹون کے ہو جاتے ہیں کہیں سے گورے ہوتے ہیں اور کہیں سے وہ کالے ہوتے ہیں جو دکھنے میں بلکل بھی اچھے نہیں لگتے وائٹیمن سی جو ہے وہ آپ کی سکن کے اوپر سے جتنے بھی داگ دھب بھی ہوتے ہیں براؤن سپاٹ ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے میں ہیل فل ہوتا ہے اب میں نے یہاں پر دو لیمن کا جوس نکال لیا ہے اس کے اندر جتنے بھی بیج ہیں اس کو آپ نے ریموف کر دینا ہے یا تو پہلے ہی آپ سٹینر اوپر رکھ کر اس کو اچھے طریقے سے چھان کر پہلے ہی نکالنے یا بعد میں آپ اس طریقے سے ایزیلی ان کو نکال سکتے ہیں اب اس کے بعد جو ہم نے نیکس انگریڈینٹ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے وہ ہماری سکن کو اتنے اچھے طریقے سے سوت کرے گا جو یہاں پر لیمن کا جو مائل سا ایسیڈ ہے اس کے اثرات کو وہ بیلنس کرے گا ہم نے لینا ہے ارکے گلاب اور دو چمچ ارکے گلاب کے ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ایک تو یہ ہمارے جادوی پانی میں زبردستی خوشبو لے کر آئے گا دوسرا ہمارے ہاتھوں اور پاؤں پر جو ہارڈ وارٹر کے اثرات ہیں ان کو کم کرے گا اس کے ساتھ ساتھ ہماری سکن کے لیے یہ بیسٹ ٹونر ہے ہماری سکن کو اچھے طریقے سے ٹون کرے گا اس کو ہم نے اچھے طریقے سے جب مکس کر لینا ہے پھر ہم نے اس میں اپنا نیکس انگریڈینٹ ایڈ کرنا ہے جو ہم اپنی سکن کو مہچرائز کرنے کے لیے اپلائی کریں گے یہ ہے جی گلیسرین ہم نے پورا بھر کے چمچ اس میں نہیں ایڈ کرنا ہاف چمچ سے تھوڑا سے زیادہ ہم نے اس میں گلیسرین ایڈ کرنی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے گلیسرین جو ہے وہ ہیلارونک ایسڈ کی فیملی سے بلونگ کرتا ہے اور یہ کیا کام کرتی ہے یہ ہماری سکن کو اچھے طریقے سے مہچرائز کرتی ہے اس میں نمی کو برقرار رکھتی ہے جلدی سے ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کو کشک نہیں ہونے دیتی ہم اگر اپنے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوتے اب اس کے بعد ہم نے بس ایک چھٹکی میٹھا سوڈا اس میں ایڈ کرنا ہے جیسے ہی آپ میٹھا سوڈا اس میں ڈالیں گے یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا لیمن کے ساتھ مل کر یہ خوبصورت سے بابلز بنائے گا بس آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے رہنا ہے تاکہ سارا جو سوڈا ہے آپ نے یہاں پر بیکنگ پاؤڈر نہیں لینا بیکنگ سوڈا لینا ہے جسے کھانے کا سوڈا بھی کہا جاتا ہے وہ آپ نے اس کو جب تک مکس کرنا ہے جب تک یہ اچھے طریقے سے ایکٹیویٹ نہ ہو جائے ان ساری چیزوں کے ساتھ اچھے طریقے سے مل نہ جائے اب میٹھا سوڈا جو ہے نا اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈارک ہے بہت زیادہ سیاہی آ چکی ہے آپ کے نکلز ڈارک ہیں آپ کے انکل ڈارک ہیں آپ کے انڈرام ڈارک ہیں کالی سے کالی گردن ہے اس کے اوپر جتنی بھی میل کچھ اہل ہوگی اس کو اکھاڑ پھینکے گا اور آپ کو بہت ہی زبردستی ریزرٹ دینے والا ہے اب باری آتی ہے کہ اس کو ہم نے اپلائے کیسے کرنا ہے اور کب اپلائے کرنا ہے یہ پراسس بنانے سے زیادہ یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس چیز کو ہم نے کب اپلائے کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے جب آپ اپنا فیس واش کرتے ہیں اپنی سکن کے روٹین کے لیے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو اچھے طریقے سے واش کرنا ہے اس پانی کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور اپنے ہاتھوں پر اپنی گردن کے اوپر اپنے پاؤں کے اوپر اگر آپ اس کو انڈر آم پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی پہلے ساف کرنا اور اپنے انڈر آم پر اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ایبزورب کرنا ہے لگا کر یہ نہیں ہے کہ آپ نے لگایا اور اس کو چھوڑ دیا ہلکے ہاتھوں سے سرکلر موشن میں آپ نے اس کو لگانا ہے اور تب تک آپ نے اس کو اپنی سکن کے اوپر لگاتے جانا ہے جب تک یہ آپ کی سکن کے اندر اچھے طریقے سے جذب نہ ہو جائے میرے ہاتھوں کے اوپر شائن دیکھیں کتنی زبردست شائن ہے پھر آپ نے اس کو ساری رات اپنے ہاتھوں پر اپنے پاؤں پر لگا رہنے دینا ہے اور صبح کو آپ نے واش کرنا ہے یہ پانی بالکل بھی خراب نہیں ہوتا آپ اس کو فریج میں سات سے پندرہ دن کے لئے سٹور کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو باہر بھی رکھیں گے تو آپ کے سات دن آسانی سے گزر جائیں گے اس کو آپ نے ہر روز اپلائی کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کو بہت زبردست ریزلٹ دکھنا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ اس کو مسلسل استعمال کریں گے اور بہترین ریزلٹ پائیں گے ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا